لیجے سنیے منشی پریم چند کے لکھے کتھا سنگر ہے مانسر وردو کی کہانی لٹری میری یعنی سمیر گو سوامی کی آواز میں جلدی سے مالدار ہو جانے کی حوض کسے نہیں ہوتی ان دنوں جب لٹری کی ٹکٹ آئے تو میرے دوست وکرم کے پتا چاچا امہ اور بھائی سب ہی نے ایک ایک ٹکٹ خرید لیا کون جانے کس کی تقدیر زور کرے کسی کے نام آئے روپیہ رہے گا تو گھر میں ہی مگر وکرم کو سبر نہ ہوا اوروں کے نام روپیہ آئیں گے پھر اسے کون پوچھتا ہے بہت ہوگا دس پانچ ہزار اسے دے دیں گے اتنے روپیوں میں اس کا کیا ہوگا اس کی زندگی میں بڑے بڑے منصوبے تھے پہلے تو اسے سمپون جگت کی آترہ کرنی تھی ایک ایک کونے کی پیرو اور برازیل اور ٹیمبکٹو اور ہونولولو یہ سب اس کے پروگرام میں تھے وہ آندھی کی طرح مہینے دو مہینے اڑ کر لوٹ آنے والوں میں نہیں تھا وہ ایک ایک اس تھان میں کئی کئی دن ٹھیر کر وہاں کے رہن سہن ریتی رواز آدھی کا دھین کرنا اور سنساری آترہ کا ایک ورہت گرنت لکھنا چاہتا تھا پھر اسے ایک بہت بڑا پستکالے بنوانا تھا جس میں دنیا بھر کی اتمرچنائیں جمع کی جائیں پستکالے کے لیے وہ دو لاکھ خرچ کرنے کو تیار تھا اور بنگلہ اور کار اور فرنیچر تو معمولی باتیں تھی پتہ یا چچا کے نام روپے آئیں تو پانچ ہزار سے زیادہ کا ڈال نہیں امہ کے نام آئیں تو بیس ہزار مل جائیں گے لیکن بھائی صاحب کے نام آگئے تو اس کے ہاتھ دھیلا بھی نہ لگے گا وہ آتما بھی مانی تھا گھر والوں سے بھی کھیرات یا پرسکار کے روپ میں کچھ لینے کی بات اسے اپمانسی لگتی تھی کہا کرتا تھا بھائی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے تو کسی گڑھے میں ڈوب مرنا اچھا ہے جب آدمی اپنے لیے سنسار میں کوئی ستھان نہ نکال سکے تو یہاں سے پرسطان کر جائیں وہ بہت بے قرار تھا گھر میں لاٹری ٹکٹ کے لیے اسے کون روپے دے گا اور وہ مانگے بھی تو کیسے اس نے بہت سوچ وچار کر کہا کیوں نہ ہم تم سانچے میں ایک ٹکٹ لے لیں تجویز مجھے بھی پسند آئی میں ان دنوں اسکول ماسٹر تھا بیس روپے ملتے تھے ان میں بڑی مشکل سے گزر ہوتی تھی دس روپے کا ٹکٹ خریدنا میرے لیے سفید ہاتھی خریدنا تھا ہاں ایک مہینہ دودھ اور گھی اور جلپان اور اوپر کے سارے خرچ توڑ کر پانچ روپے کی گنجائش نکل سکتی تھی پھر بھی جی ڈرتا تھا کہیں سے کوئی بلائی رقم مل جائے تو کچھ حمد بڑھے وکرم نے کہا کہو تو اپنی انگوٹھی بیچ ڈالوں کہہ دوں گا انگلی سے فسل پڑی انگوٹھی دس روپے سے کم کی نہ تھی اس میں پورا ٹکٹ آ سکتا تھا اگر کچھ خرچ کیے بینا ہی ٹکٹ میں آدھا ساجہ ہوا جاتا ہے تو کیا برا ہے سیسا وکرم پھر بولا لیکن بھائی تمہیں نقط دینے پڑیں گے میں پانچ روپے نقط لیے بغیر ساجہ نہ کروں گا اب مجھے اوچت کا دھیان آ گیا بولا نہیں دوست یہ بری بات ہے چوری کھل جائے گی تو شرمندہ ہونا پڑے گا اور تمہارے ساتھ مجھ پر بھی ڈانٹ پڑے گی آخر یہ تیہ ہویا کہ پرانی کتابیں کسی سیکنڈ ہینڈ کتابوں کی دکان پر بیچ ڈالی جائے اور اس روپے سے ٹکٹ لیا جائے کتابوں سے زیادہ بے ضرورت ہمارے پاس اور کوئی چیز نہ تھی ہم دونوں ساتھ ہی میٹرک پاس ہوئے تھے اور یہ دیکھ کر جنہوں نے ڈگریہ لی اپنی آنکھیں پھوڑی اور گھر کے روپے برباد کی وہ بھی جوتیاں چھٹکا رہے ہیں ہم نے وہیں ہالٹ کر دیا میں اسکول ماسٹر ہو گیا اور وکرم مطرگشتی کرنے لگا ہماری پرانی پستکیں اب دیمکوں کے سوا ہماری کسی کام کی نہ تھی ہم سے جتنا چاٹتے بنا چاٹا ان کا ستھ نکال لیا اب چوہے چاٹے یا دیمک ہمیں پرواہ نہ تھی آج ہم دونوں نے انہیں کوڑے کھانے سے نکالا اور جھاڑ پہنچ کر ایک بڑا سا گٹھر باندھا ماسٹر تھا کسی بکسیلر کی دکان پر کتاب بیچتے ہوئے جھہمتا تھا مجھے سبھی پہچانتے تھے اس لیے یہ خدمت وکرم کے سپرد ہوئی اور وہ آدھا گھنٹے میں دس روپے کا ایک نوٹ لیے اچھلتا کودتا آ پہنچا میں نے اسے اتنا پرسند کبھی نہ دیکھا تھا کتابیں چالیس روپے سے کم کی نہ تھی پر یہ دس روپے اس وقت ہمیں جیسے پڑے ہوئے ملے اب ٹکٹ میں آدھا ساجہ ہوگا دس لاکھ کی رقم ملے گی پانچ لاکھ میرے حصے میں آئیں گے پانچ وکرم کے ہم اپنے اسی میں مگن تھے میں نے سنتوش کا بھاؤ دکھا کر کہا پانچ لاکھ بھی کچھ کم نہیں ہوتی جی وکرم اتنا سنتوشی نہ تھا بولا پانچ لاکھ کیا ہمارے لیے تو اس وقت پانچ سو بھی بہت ہیں بھائی مگر زندگی کا پروگرام تو بدلنا پڑ گیا میری یاترہ والی اسکیم تو ٹلنے ہی سکتی ہاں پست کالے غیب ہو گیا میں نے آپتی کی آخر یاترہ میں تم دو لاکھ سے زیادہ تو نہ خرچ کرو گے جی نہیں اس کا بجٹ ساڑھے تین لاکھ کا ہے سات ورش کا پروگرام ہے پچاس ہزار روپے سال ہی تو ہوئے چار ہزار مہینہ کا ہو میں سمجھتا ہوں دو ہزار میں تم بڑے آرام سے رہ سکتے ہو وکرم نے گرم ہو کر کہا میں شان سے رہنا چاہتا ہوں بھیکاریوں کی طرح نہیں دو ہزار میں بھی تم شان سے رہ سکتے ہو جب تک آپ اپنے حصے میں سے دو لاکھ مجھے نہ دیں گے پست کالے نہ بن سکے گا کوئی ضروری نہیں کہ تمہارا پست کالے شہر میں بے جوڑ ہو میں تو بے جوڑ ہی بنواؤں گا اس کا تمہیں اختیار ہے لیکن میرے روپیوں میں سے تمہیں کچھ نہ مل سکے گا میری ضرورتیں دیکھو تمہارے گھر میں کافی زائداد ہے تمہارے سر کوئی بوجھ نہیں میرے سر تو ساری گرہستھی کا بوجھ ہے دو بہنوں کا بباہ ہے دو بھائیوں کی شکشہ ہے نیا مکان بنوانا ہے میں نے تو نشہ کر لیا ہے کہ سب روپے سیدھے بینک میں جمع کر دوں گا ان کے سودھ سے کام چلاوں گا کچھ ایسی شرطیں لگا دوں گا کہ میرے بعد بھی کوئی اس رقم میں ہاتھ نہ لگا سکے وکرم نے ساہن بھوٹی کے بھاؤ سے کہا ہاں ایسی دشاہ میں تم سے کچھ مانگنا انیاء ہے خیر میں ہی تکلیف اٹھا لوں گا لیکن بینک کے سودھ کی در تو بہت گر گئی ہے ہم نے کئی بینکوں کے سودھ کی در دیکھی استھائی کوش کی بھی سیونگ بینک کی بھی بے شک در بہت کم تھی دو ڈھائی روپے سیکڑے بیاج پر جمع کرنا بھی ارث ہے کیوں نہ لیندین کا کاروبار شروع کیا جائے وکرم بھی ابھی یاترہ پڑ نہ جائے گا دونوں کے ساجے میں کوٹ چلے گی جب کچھ دھن جمع ہو جائے گا تب وہ یاترہ کرے گا لیندین میں سودھ بھی اچھا ملے گا اور اپنا روب داب بھی رہے گا ہاں جب تک اچھی زمانت نہ ہو کسی کو روپیاں نہ دینا چاہیے چاہے آسامی کتنا ہی ماتور کیوں نہ ہو اور زمانت پر روپے دے ہی کیوں زائداد ریہن لکھا کر روپے دیں گے پھر تو کوئی کھٹکا نہ رہے گا یہ منزل بھی تائے ہوئی اب یہ پرشن اٹھا کی ٹکٹ پر کس کا نام رہے وکرم نے اپنا نام رکھنے کے لیے بڑا آگ رہ کیا اگر اس کا نام نہ رہا تو وہ ٹکٹ ہی نہ لے گا میں نے کوئی اپائے نہ دیکھ کر منظور کر لیا اور بینہ کسی لکھا پڑھی کے جس سے آگے چل کر مجھے بڑی پریشانی ہوئی ایک ایک کر کے انتظار کے دن کٹنے لگے بھور ہوتے ہی ہماری آنکھیں کلینڈر پڑ جاتی میرا مکان وکرم کے مکان سے ملا ہوا تھا اسکول جانے کے پہلے اور اسکول سے آنے کے بعد ہم دونوں ساتھ بیٹھ کر اپنے اپنی منصوبے باندھا کرتے اور اس طرح سائیں سائیں کی کوئی سن نہ لے ہم اپنے ٹکٹ خریدنے کا رہس چھپائے رکھنا چاہتے تھے یہ رہس جب ست کا روپ دھاران کر لے کا اس وقت لوگوں کو کتنا وسمائے ہوگا اس درشے کا ناٹ کی آنند ہم نہیں چھوڑنا چاہتے تھے ایک دن باتوں باتوں میں ویوہ کا ذکرہ گیا وکرم نے دارشنک گمبیرتا سے کہا بھئی شادی وادی کا جنجال تو میں نہیں پھالنا چاہتا بیارت کی جنتہ اور ہائے ہائے پتنی کی ناز برداری میں ہی بہت روپے اڑ جائیں گے میں نے اس کا ورود کیا ہاں یہ تو ٹھیک ہے لیکن جب تک جیون کی سکھ دکھ کا کوئی ساتھی نہ ہو جیون کا آنند ہی کیا میں تو ویواہد جیون سے اتنا ورکت نہیں ہوں ہاں ساتھی ایسا چاہتا ہوں جو انت تک ساتھ رہے اور ایسا ساتھی پتنی کے سوا دوسرا نہیں ہو سکتا وکرم ضرورت سے زیادہ تنک مزاجی سے بولا خیر اپنا اپنا درشتی کون ہے آپ کو بی بی مبارک اور کتوں کی طرح اس کے پیچھے پیچھے چلنا اور بچوں کو سنسار کی سب سے بڑی ویبھوتی اور ایشور کی سب سے بڑی دیا سمجھنا مبارک بندہ تو آزاد رہے گا اپنے مزے سے چاہا اور جب چاہا اڑ گئے اور جب چاہا گھر آ گئے یہ نہیں کہ ہر وقت ایک چوکی دار آپ کے سر پر سوار ہو ذرا سی دیر ہوئی گھر آنے میں اور فوراں جواب طلب ہوا کہاں تھے اب تک آپ کہیں باہر نکلے اور فوراں سوال ہوا کہاں جاتے ہو اور جو کہیں دربھاگ سے پتنی جی بھی ساتھ ہو گئیں تب تو ڈوب مرنے کے سوا آپ کے لئے کوئی مارگی ہی نہیں رہ جاتا نا بھائیہ مجھے آپ سے ذرا بھی سانب ہوتی نہیں بچے کو ذرا سا زکام ہوا اور آپ بے تہاشا دوڑے چلے جا رہے ہیں ہومی پیتھک ڈاکٹر کے پاس ذرا عمر کھسکی اور لونڈے منانے لگے کہ کب آپ پرستان کریں اور وہ گلچھرے اڑائیں موقع ملا تو آپ کو زہر کھلا دیا اور مشہور کیا کہ آپ کو کال رہ ہو گیا تھا میں اس چنجال میں نہیں پڑتا کنتی آ گئی وکرم کی چھوٹی بہن تھی کوئی گیارہ سال کی چھٹھی میں پڑھتی تھی اور برابر فیل ہوتی تھی بڑی چبلی بڑی شوک اتنے دھماکے سے دوار کھولا کہ ہم دونوں چونک کر اٹھ کھڑے ہوئے وکرم نے بکڑ کر کہا تو بڑی شیطان ہے کنتی کس نے تجھے بلائیا یہاں کنتی نے خفیہ پولیس کی طرح کمرے میں نظر دوڑا کر کہا تم لوگ ہردہ میں یہاں کیوار بند کیے بیٹھے کیا باتیں کیا کرتے ہو جب دیکھو یہیں بیٹھے ہو نہ کہیں گھومنے جاتے ہو نہ تماشا دیکھنے کوئی جادو منتر جگاتے ہوگے وکرم نے اس کی گردن پکڑ کر ہلاتی ہوئے کہا ہاں ایک منتر جگا رہے ہیں جس میں تجھے ایسا دولہ ملے جو روز گن کر پانچ ہنٹر جمائے سڑا سڑا کنتی اس کی پیٹھ پر بیٹھ کر بولی میں ایسے دولے سے بیعہ کروں گی جو میرے سامنے کھڑا پوچھ ہلاتا رہے گا میں مٹھائی کے دونے پھینک دوں گی اور وہ چاٹے گا ذرا بھی چیچا پڑ کرے گا تو کان گرم کر دوں گی اممہ کی لوٹری کے روپے ملیں گے تو پچاس ہزار مجھے دے دیں گی بس چین کروں گی میں دونے وقت تھاکورجی سے اممہ کیلئے پرارتھنا کرتی ہوں اممہ کہتی ہے کواری لڑکیوں کی دعا کبھی نشفل نہیں ہوتی میرا مند تو کہتا ہے کہ اممہ کو ضرور روپے ملیں گے مجھے یاد آیا ایک بار میں اپنی ننہال دے ہاتھ میں گیا تھا تو سوخہ پڑا ہوا تھا بھادوں کا مہینہ آ گیا تھا مگر پانی کی بوند نہیں تب لوگوں نے چندہ کر کے گاؤں کی سب کواری لڑکیوں کی دعوت کی تھی اور اس کے تیسرے ہی دن موسلا دھار ورشہ ہوئی تھی اوشی ہی کواریوں کی دعا میں اثر ہوتا ہے میں نے وکرم کو ارث پونھ آنکھوں سے دیکھا وکرم نے مجھے آنکھوں ہی میں ہم نے سلاحہ کر لی اور نشچہ بھی کر لیا وکرم نے کنتی سے کہا اچھا تجھ سے ایک بات کہیں کسی سے کہے گی تو نہیں نہیں تو تو بڑی اچھی لڑکی ہے کسی سے نہ کہے گی میں آپ کی تجھے خوب پڑھاؤں گا اور پاس کرا دوں گا بات یہ ہے کہ ہم دونوں نے ابھی لارٹری کا ٹکٹ لیا ہے ہم لوگوں کے لیے بھی اشور سے پرارتھ نہ کیا کرے اگر ہمیں روپے ملے تو تیرے لیے اچھے اچھے گہنے بنوا دیں گے سچ کنتی کو بھی شواس نہ آیا ہم نے قسمیں کھائیں وہ نکھرے کرنے لگی جب ہم نے اسے سر سے پاؤں تک سونے اور ہیرے مڑھ دینے کی پرتگیا کی تب وہ ہمارے لیے دعا کرنے پر راضی ہوئی لیکن اس کے پیٹ میں منوں مٹھائی پچ سکتی تھی وہ ذرا سی بات نہ پچی سیدھے اندر بھاگی اور ایک شن میں سارے گھر میں یہ خبر پھیل گئی اب جسے دیکھئے وکرم کو ٹانٹ رہا ہے امہ بھی چچا بھی پتا بھی کیول وکرم کی شب کامنا سے یا اور کسی بھاؤ سے کون جانے بیٹھے بیٹھے تمہیں ہماکت ہی سوچتی ہے روپے لے کر پانی میں پھیک دیئے گھر میں اتنے آدمیوں نے تو ٹکٹ لیا ہی تھا تمہیں لینے کی کیا ضرورت تھی کیا تمہیں اس میں سے کچھ نہ ملتے اور تم بھی ماسٹر صاحب بلکل گھونکا ہو لڑکے کو اچھی باتیں کیا سکھاؤگے اور اسے چوپٹ کیے ڈالتے ہو وکرم تو لڑلا بیٹا تھا اسے اور کیا کہتے کہیں روٹ کرے ایک دو جون کھانا نہ کھائے تو آفت ہی آ جائے مجھ پر سارا غصہ اترا اس کی صحبت میں لڑکا بگڑا جاتا ہے پروپدیش کشل بہو تیرے والی کہاوت میری آنکھوں کے سامنے تھی مجھے اپنے بچپن کی ایک گھٹنا یاد آئی ہولی کا دن تھا شراب کی ایک بوتل منگوائی تھی میرے مامو صاحب ان دنوں آئی ہوئے تھے میں نے چپکے سے کوٹری میں جا کر گلاس میں ایک گھونٹ شراب ڈالی اور پی گیا ابھی گلت جل ہی رہا تھا اور آنکھیں لال ہی تھی کہ مامو صاحب کوٹری میں آ گیا اور مجھے مانو سیندھ میں گرفتار کر لیا اور اتنا بگڑے اتنا بگڑے کہ میرا کلیجہ سوخ کر چھوہارا ہو گیا اممہ نے بھی ڈاٹا پتا جی نے بھی ڈاٹا مجھے آسووں سے ان کی کرو دھاگنی شانت کرنی پڑی اور دوپہری کو مامو صاحب نشے سے پاگل ہو کر گانے لگے پھر روئے پھر اممہ کو گالیاں دی دادا کو منع کرنے پر مارنے دوڑے اور آخر میں کہہ کر کے زمین پر بے سدھ پڑے نظر آئے وکرم کے پتا بڑی تھاکر صاحب اور تاؤ چھوٹے تھاکر صاحب دونوں جڑوادی تھے پوجہ پاٹ کی ہسی اڑانے والے پورے ناس تھے مگر اب دونوں بڑی نشتہوان اور ایشور بھکت ہو گئے تھے بڑے تھاکر صاحب تو پراتہ کال گنگا اسنان کرنے جاتے اور مندروں کے چکر لگاتے ہوئے دوپہر کو ساری دے میں چندن لپیٹے گھر لوٹتے چھوٹے تھاکر صاحب گھر پر ہی گرم پانی سے اسنان کرتے اور گٹھیا سے گرست ہونے پر بھی رام نام لکھنا شروع کر دیتے دوپ نکلانے پر پار کے کیور نکل جاتے اور چیٹیوں کو آٹا کھلاتے شام ہوتے ہی دونوں بھائی اپنی تھاکر دوارے میں جا بیٹھتے اور آدھی رات تک بھاگوت کی قطحہ تنمہ ہو کر سنتے وکرم کے بڑے بھائی پرکاش کو سادھو مہاتماؤں پر ادھک وشواست تھا وہ مٹھوں اور سادھوں کے اکھاڑوں اور کٹیوں کی خاک چھانتے اور ماتاجی کو تو بھور سے آدھی رات تک سنان پوجہ اور ورت کے سوا دوسرا کامی ہی نہ تھا اس عمر میں بھی انہیں سنگار کا شوق تھا پر آج کل پوری تپسو نہیں بنی ہوئی تھی لوگ ناحق لالسہ کو برا کہتے ہیں میں تو سمجھتا ہوں ہم میں یہ جو بھکتی نشتھا اور دھرم پریم ہیں وہ کیول ہماری لالسہ ہماری حوث کے کارن ہمارا دھرم ہمارے سوارتھ کے بل پر ٹکا ہوا ہے حوث منوشی کے من اور بدھی کا اتنا سنسکار کر سکتی ہے یہ میرے لئے بلکل نیان بھاؤ تھا ہم دونوں بھی جوتشیوں اور پنڈیتوں سے پریشن کر کے اپنے کو کبھی دکھی کر لیا کرتے تھے جیون جیون لاتری کا دن سمیہ پاتا جاتا تھا ہماری چت کی شانتی اڑتی جاتی تھی ہمیشہ اسی اور منٹنگا رہتا مجھے آپ اہی آپا کارن سندے ہونے لگا کہ کہیں وکرم مجھے حصہ دینے سے انکار کر دے تو میں کیا کروں صاف انکار کر جائے کہ تم نے ٹکٹ میں ساجہ کیا ہی نہیں نہ کوئی تحریر ہے نہ کوئی دوسرا ثبوت سب کچھ وکرم کی نیت پر ہے اس کی نیت ذرا بھی دماؤں ڈول ہوئی اور میرا کام تمام کہیں فریاد نہیں کر سکتا مہو تک نہیں کھول سکتا اب اگر کچھ کہوں بھی تو کوئی لاب نہیں اگر اس کی نیت میں فطور آ گیا ہے تب تو وہ ابھی سے انکار کر دے گا اگر نہیں آیا ہے تو اس سندے سے اسے مرمان تک ویدنا ہوگی آدمی ایسا تو نہیں ہے مگر بھئی دولت پا کر ایمان سلامت رکھنا کٹھن ہے ابھی تو روپے نہیں ملے ہیں اس وقت ایماندار بننے میں کیا خرچ ہوتا ہے پرکشا کا سامنے تو تب آئے گا جب دس لاکھ روپے ہاتھ میں ہوں گے میں نے اپنے انتہا کرن کو ٹٹولا اگر ٹکٹ میرے نام کا ہوتا اور مجھے دس لاکھ مل جاتے تو کیا میں آدھے روپے بینہ کان پوچھ ہلائے وکرم کے حوالے کر دیتا کون کہہ سکتا ہے مگر ادھک سنبھہ یہی تھا کہ میں ہیلے حوالے کرتا کہتا تم نے مجھے پانچ روپے ادھار دیئے تھے اس کے دس لے لو سو لے لو اور کیا کروگے مگر نہیں مجھ سے اتنی بد نیتی نہ ہوتی دوسرے دن ہم دونوں اخوار دیکھ رہے تھے کس ایسا وکرم نے کہا کہیں ہمارا ٹکٹ نکل آئے تو مجھے افسوس ہوگا کہ نہ حق تم سے ساجہ کیا وہ سرال بھاو سے مسکر آیا مگر یہ تھی اس کے آتما کی جھلک جسے وہ ونوت کی آڑ میں چھپانا چاہتا تھا میں نے چونک کر کہا سچ لیکن اسی طرح مجھے بھی تو افسوس ہو سکتا ہے لیکن ٹکٹ تو میرے نام کا ہے اس سے کیا اچھا مان لو میں تمہارے ساجے سے انکار کر جاؤ میرا خون سرد ہو گیا آنکھوں کے سامنے اندھیرہ چھا گیا میں تمہیں اتنا بد نیت نہیں سمجھتا مگر ہے بہت سنبھو پانچ لاکھ سوچو دماغ چکنا جاتا ہے تو بھائی ابھی سے کشل ہے لکھا پڑھی کر لو یہ سنشہ رہے ہی کیوں وکرم نے ہس کر کہا تم بڑے شک کی ہو یار میں تمہاری پرکشہ لے رہا تھا بھلا ایسا کہیں ہو سکتا ہے پانچ لاکھ کیا پانچ کروڑ بھی ہوں تب بھی اشور چاہے گا تو نیت میں خلل نہ آنے دوں گا کنتو مجھے اس کے ان آشواسنوں پر بلکل وشواس نہ آیا من میں ایک سنشہ پیٹھ گیا میں نے کہا یہ تو میں جانتا ہوں تمہاری نیت کبھی وچلت نہیں ہو سکتی لیکن لکھا پڑھی کر لینے میں کیا حراج ہے فضول ہے فضول ہی سہی تو پکے کاغذ پر لکھنا پڑے گا دس لاکھ کی کوٹ فیس ہی ساڑھے سات ہزار ہو جائے گی کس بھرمے ہے آپ میں نے سوچا بھلا سے سادھی لکھا پڑھی کے بل پر کوئی قانونی کارروائی نہ کر سکوں گا پر انہیں لجت کرنے کا انہیں زلیل کرنے کا انہیں سب کے سامنے بے ایمان صدق کرنے کا افسر تو میرے ہاتھ آئے گا اور دنیا میں بدنامی کا بھائی نہ ہو تو آدمی نجانے کیا کرے اپمان کا بھائی قانون کے بھائی سے کسی طرح کم کریاشیل نہیں ہوتا بولا مجھے سادھے کاغذ پر ہی وشواس آ جائے گا وکرم نے لاپروائی سے کہا جس کاغذ کا کوئی قانونی مہتو نہیں اسے لکھ کر کیوں سمجھ نشٹ کریں مجھے نشچہ ہو گیا وکرم کی نیت میں ابھی سے فطور آ گیا نہیں تو سادھا کاغذ لکھنے میں کیا بادہ ہو سکتی ہے بگڑ کر کہا تمہاری نیت تو ابھی سے خراب ہو گئی اس نے نرلجتہ سے کہا تو کیا تم یہ ثابت کرنا چاہتے ہو کہ ایسی دشاہ میں تمہاری نیت نہ بدلتی میری نیت اتنی کمزور نہیں رہنے بھی دو بڑی نیت والے اچھے اچھوں کو دیکھا ہے تمہیں اسی وقت لیک بدھ ہونا پڑے گا مجھے تمہاری اوپر وشواس نہیں رہا اگر تمہیں میری اوپر وشواس نہیں ہے تو میں بھی نہیں لکھتا تو کیا تم سمجھتے ہو تم میرے روپے حضم کر جاؤ گے کس کے روپے اور کیسے روپے میں کہے دیتا ہوں وکرم ہماری دوستی کانت ہو جائے گا بلکہ اس سے کہیں بھائن کر پڑے رام ہوگا ہنسا کی ایک جوالہ سی میرے اندر دہک اٹھی سیسا دیوان خانے میں جھڑپ کی آواز سن کر میرا دھیان ادھر چلا گیا یہاں دونوں تھاکور بیٹھا کرتی تھے ان میں ایسی میتری تھی جو آدرش بھائیوں میں ہو سکتی ہے رام اور لکشمڑے میں بھی اتنی ہی رہی ہوگی جھڑپ کی تو بات ہی کیا میں نے ان میں کبھی بیواد ہوتے بھی نہ سنا تھا بڑے تھاکور جو کہہ دے وہ چھوٹے تھاکور کے لئے قانون تھا اور چھوٹے تھاکور کی اچھا دیکھ کر ہی بڑے تھاکور کوئی بات کہتے تھے ہم دونوں کو آشیر ہوا دیوان خانے کے دوار پر جا کر کھڑے ہو گئے دونوں بھائی اپنی اپنی کرسیوں سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے تھے ایک ایک قدم آگے بھی بڑھائے تھے آنکھ لال مکھ وکرت تیوریاں چڑھے ہوئیں مٹھیاں بندھی ہوئیں معلوم ہوتا تھا بس ہاتھا پائی ہوا ہی چاہتی ہے چھوٹے تھاکور نے ہمیں دیکھ کر پیچھے ہٹتے ہوئے کہا سملت پریوار میں جو کچھ بھی اور کہیں سے بھی اور کسی کے نام سے بھی آئے وہ سب کا ہے برابر بڑے تھاکور نے وکرم کو دیکھ کر ایک قدم آگے بڑھائے ہرگز نہیں اگر میں کوئی جرم کروں تو میں پکڑا جاؤں گا سملت پریوار نہیں اس کا فیصلہ عدالت سے ہوگا شوق سے عدالت جائیے اگر میرے لڑکے میری بیوی یا میرے نام لوٹری نکلی تو آپ کا اس سے کوئی سمبند نہ ہوگا اسی طرح جیسے آپ کے لوٹری نکلے تو مجھ سے میری بیوی یا میرے لڑکے سے اس سے کوئی سمبند نہ ہوگا اگر میں جانتا آپ کی ایسی نیت ہے تو میں بھی بیوی بچوں کے نام سے ٹکٹ لے سکتا تھا یہ آپ کی غلطی ہے اس لیے کہ مجھے وشواس تھا آپ بھائی ہیں یہ جوہ ہے آپ کو سمجھ لینا چاہیے جوہے کی ہار جیت کا خاندان پر کوئی اثر نہیں پڑ سکتا اگر آپ کل کو دس پانچ ہزار ریس میں ہار آئیں تو خاندان اس کا ذمہ دار نہ ہوگا مگر بھائی کا حق دبا کر آپ سکھی نہیں رہ سکتے آپ نہ برہمہ ہے نہ ایشوار نہ کوئی مہاتمہ وکرم کی ماتا نے سنا کہ دونوں بھائیوں میں تھنی ہوئی ہے اور ملید ہوا چاہتا ہے تو دوڑی ہوئی باہر آئی اور دونوں کو سمجھانے لگی چھوٹے تھاکر نے بکڑ کر کہا آپ مجھے کیا سمجھاتی ہیں انہیں سمجھائیے جو چار چار ٹکٹ لیے بیٹھے ہوئے ہیں میرے پاس کیا ہے ایک ٹکٹ اس کا کیا بھروس ہے میری اپیکشا جنہیں روپے ملنے کا چوگنا چانس ہے ان کی نیت بگڑ جائے تو لجہ اور دکھ کی بات ہے تھاکرہ انہیں دیور کو دلاسہ دیتے ہوئے کہا اچھا میرے روپے میں سے آدھے تمہاری اب تو خوش بڑے تھاکر نے بیوی کی زبان پکڑی کیوں آدھے لے لیں گے میں ایک دھیلہ بھی نہ دوں گا ہم مروت اور سوہردہ اطاع سے کام لیں پھر بھی انہیں پانچویں حصے سے زیادہ کسی طرح نہ ملے گا آدھے کا دعویٰ کس نیم سے ہو سکتا ہے نہ بودھک نہ دھارمک نہ نیتک چھوٹے تھاکر نے کھسیا کر کہا ساری دنیا کا قانون آپ ہی تو جانتے ہیں جانتے ہی ہیں تیس سال تک وقالت نہیں کی ہے یہ وقالت نکل جائے گی جب سامنے کلکتے کا بیریسٹر کھڑا کر دوں گا بیریسٹر کے ایسی تیسی چاہے وہ کلکتے کا ہو یا لندن کا میں آدھا لوں گا اسی طرح جیسے گھر کی زائداد میں میرا آدھا ہے اتنے میں وکرم کے بڑے بھائی صاحب سر اور ہاتھ میں پٹی باندھے لنگڑاتے ہوئے کپڑوں پر تازہ خون داغ لگائے پر سن نے مکہ کر ایک آرام کرسی پر گر پڑے بڑے تھاکر نے گھڑا کر پوچھا یہ تمہاری کیا حالات ہیں جی یہ چوٹ کیسے لگی کسی سے مار پیٹ تو نہیں ہو گئی پرکاش نے کرسی پر لیٹ کر ایک بار کراہا پھر مسکرا کر بولے جی کوئی بات نہیں ایسی کچھ بہت چوٹ نہیں لگی کیسے کہتے ہو چوٹ نہیں لگی سارا ہاتھ اور سر سوج گیا ہے کپڑے خون سے تر یہ معاملہ کیا ہے کوئی موٹر درگھٹنا تو نہیں ہو گئی بہت معمولی چوٹ ہے صاحب دو چار دن میں اچھی ہو جائے گی گھبرانے کی کوئی بات نہیں پرکاش کے مک پر آشا پون شانت مسکان تھی کروڈ لجہ یا پرتی شود کی بھاؤنا کا نام بھی نہ تھا بڑے تھاکر نے اور ویگر ہو کر پوچھا لیکن ہوا کیا یہ کیوں نہیں بتلاتے کسی سے مار پیٹ ہوئی ہو تو تھانے میں رپٹ کروا دوں پرکاش نے ہل کے مند سے کہا مار پیٹ کسی سے نہیں ہوئی صاحب بات یہ ہے کہ میں ذرا جھکڑ بابا کے پاس چلا گیا تھا آپ تو جانتے ہیں وہ آدمیوں کی سورت سے بھاگتے ہیں اور پتھر لے کر مارنے دوڑتے ہیں جو ڈر کر بھاگا وہ گیا جو پتھر کی چوٹے کھا کر بھی ان کے پیچھے لگا رہا وہ پارس ہو گیا وہ یہی پرکشہ لیتے ہیں آج میں وہاں پہنچا تو ایک پچاس آدمی جمع تھے کوئی مٹھائی لیے کوئی بہمول بھیٹ لیے کوئی کپڑوں کے تھان لیے جھکڑ بابا دھیانا وستہ میں بیٹھے ہوئے تھے ایک آئیک انہوں نے آنکھیں کھولی اور یہ جن سموہ دیکھا تو کئی پتھر چن کر ان کے پیچھے دوڑے پھر کیا تھا بھگدڑ مچ گئی لوگ گردتے پڑتے بھاگے اور رہو گئے ایک بھی نہ ٹکا اکیلا میں گھنٹے گھر کی طرح وہیں ڈٹا رہا بس انہوں نے پتھر چلا ہی تو دیا پہلا نشانہ سر میں لگا ان کا نشانہ اچھوک پڑتا ہے خوبڑی بھنہ آگئی خون کی دھارہ بہن اکڑے لیکن میں ہلا نہیں پھر بابا جی نے دوسرا پتھر پھینکا وہ ہاتھ میں لگا میں گر پڑا اور بے ہوش ہو گیا جب ہوش آیا تو وہاں سناٹا تھا بابا جی بھی غائب ہو گئے تھے انتردھان ہو جایا کرتے ہیں کسے پکاروں کس سے سواری لانے کو کہوں مارے درد کے ہاتھ پھٹا پڑتا تھا اور سر سے ابھی تک خون چاری تھا کسی طرح اٹھا اور سیدھا ڈاکٹر کے پاس گیا انہوں نے دیکھ کر کہا ہڈی ٹوٹ گئی ہے اور پٹی باندھی گرم پانی سے سیکنے کو کہا ہے شام کو پھر آئیں گے اگر چوٹ لگی تو لگی اب لوٹری میرے نام آئی دھری ہے یہ نشہ ہے ایسا کبھی ہوا ہی نہیں کہ جھکڑ بابا کی مار کھا کر کوئی نام مراد رہ گیا ہو میں تو سب سے پہلے بابا کی کٹی بنوا دوں گا بڑے تھاکر صاحب کے مک پر سنتوش کی جھلک دکھائی دی فوراں پلنگ بچ گیا پرکاش اس پر لیٹے تھکرائن پنکھا جھلنے لگی ان کا مک بھی پرسند تھا اتنی چوٹ کھا کر دس لاکھ پا جانا کوئی برا سودا نہ تھا چھوٹے تھاکر صاحب کے پیٹ میں چوہے دوڑ رہے تھے جہویں بڑے تھاکر بھوجن کرنے گئے اور تھکرائن بھی پرکاش کے لیے بھوجن کا پربند کرنے گئی تھے ہویں چھوٹے تھاکر نے پرکاش سے پوچھا کیا بہت زور سے مارتے ہیں زور سے تو کیا مارتے ہوں گے پرکاش نے ان کا آشائے سمجھ کر کہا ارے صاحب پتھر نہیں مارتے بم گولیں مارتے ہیں دیو سا تو ڈیل ڈال ہے اور بلوان اتنے ہیں کہ یہ گھوسے میں شیروں کا کام تمام کر دیتے ہیں کوئی ایسا ویسا آدمی ہو تو ایک ہی پتھر میں ٹین ہو جائے کتنے ہی تو مر گئے مگر آج تک جھکڑ بابا پر مقدمہ نہیں چلا اور دو چار پتھر مار کر ہی نہیں رہ جاتے جب تک آپ گر نہ پڑیں اور بےہوش نہ ہو جائیں وہ مارتے جائیں گے مگر رہاست یہی ہے آپ جتنی زیادہ چوٹے کھائیں گے اتنے ہی اپنے ادیش کی نکٹ پہنچیں گے پرکاش نے ایسا رویں کھڑے کر دینے والا چتر کھیچا تھا کہ چھوٹے تھاکر صاحب تھر رہا اٹھے پتھر کھانے کی حمد نہ پڑی آخر بھاگ کے نپٹارے کا دن آیا جولائی کی بیسویں تاریخ پتل کی رات ہم پراتہ کال اٹھے تو جیسے ایک نشہ چڑھا ہوا تھا آشا اور بھائے کے دوندھ کا دونوں تھاکروں نے گھڑی رات رہے کنگائے سنان کیا تھا اور مندر میں بیٹھے پوجن کر رہے تھے آج میرے من میں شردھا جاگے مندر میں جا کر من ہی من تھاکر جی کی استطیق کرنے لگا انات ہو کے نات تمہاری کرپاہ درشتی کیا ہماری اوپر نہ ہوگی تمہیں کیا معلوم نہیں ہم نے کتنی مشکل سے ٹکٹ خریدے ہیں تم تو انتریامی ہو سنسار میں ہم سے زیادہ تمہاری دیعہ کون ڈیزرو کرتا ہے وکرم سوٹ بوٹ پہنے مندر کے دوار پر آیا مجھے اشارے سے بلا کر اتنا کہا میں ڈاکھانے جاتا ہوں اور ہوا ہو گیا ذرا دیر میں پرکاش مٹھائی کا تھالی ہوئے گھر میں سے نکلے اور مندر کے دوار پر کھڑے ہو کر کنگلوں کو باٹنے لگے جن کی ایک بھیڑ جمع ہو گئی تھی اور دونوں تھاکر بھگوان کے چڑنوں میں لو لگائے بیٹھے ہوئے تھے سر جھکائے آنکھیں بند انراغ میں ڈوبے ہوئے بڑے تھاکر نے سر اٹھا کر پجاری کی اوڑ دیکھا اور بولے بھگوان تو بڑے بھکت وطسل ہیں کیوں پجاری جی پجاری نے سمرتھن کیا ہاں سرکار بھکتوں کی رکشہ کے لیے تو بھگوان شیر ساگر سے دوڑے اور گج کو گراہ کے موہ سے بچایا ایک شن کے بعد چھوٹی تھاکر صاحب نے صرف اٹھایا اور پجاری جی سے بولے کیوں پجاری جی بھگوان تو سرو شکتی مان ہے انتریامی سب کے دل کا حال جانتے ہیں پجاری نے سمرتھن کیا ہاں سرکار انتریامی نہ ہوتے تو سب کے من کی بات کیسے جان جاتے شوری کا پریم دیکھ کر سویم اس کی منو کامنا پوری کی پوجن سماپ دھوا آرتی ہوئی دونوں بھائیوں نے آج اونچے سور سے آرتی گائی اور بڑے تھاکر نے دو روپے تھال میں ڈالے چھوٹے تھاکر نے چار روپے ڈالے بڑے تھاکر نے ایک بار کوپ درشتی سے دیکھا اور موہ پھیر لیا سیسا بڑے تھاکر نے پوجاری سے پوچھا تمہارا من کیا کہتا ہے پوجاری جی پوجاری بولا سرکار کی فتح ہے چھوٹے تھاکر نے پوچھا اور میری پوجاری نے اسی مستیدی سے کہا آپ کی بھی فتح ہے بڑے تھاکر شردھا سے ڈوبے بھجن گاتے ہوئے مندر سے نکلے پربھو جی میں تو آئے سرن تہارے ہاں پربھو جی ایک منٹ میں چھوٹے تھاکر صاحب بھی مندر سے گاتے ہوئے نکلے اب پت راکھو مورے دیاند توری گتی لکھی نہ پرے میں بھی پیچھے نکلا اور جا کر مٹھائی باٹنے میں پرکاش بابو کی مدد کرنا چاہا پر انہوں نے تھال ہٹا کر کہا آپ رہنے دیجے میں ابھی بانٹے ڈالتا ہوں اب رہے یہ کتنی گئی ہیں میں کسی آ کر ڈاکھانے کی طرف چلا کہ وکرم مسکراتا ہوا سائیکل پر آ پہنچا اسے دیکھتے ہی سبھی جیسے پاگل ہو گئے دونوں تھاکر سامنے ہی کھڑے تھے دونوں باز کی طرح جھپٹے پرکاش کے تھال میں تھوڑی سی مٹھائی بچ رہی تھی اس نے تھال زمین پر پٹکا اور دوڑا اور میں نے تو ان ماد میں وکرم کو گودھ میں اٹھا لیا مگر کوئی اس سے کچھ پوچھتا نہیں سبھی جے جے کار کی ہاک لگا رہے ہیں بڑے تھاکر نے آکاش کی اور دیکھا بولو راجہ رام چندر کی جے چھوٹے تھاکر نے چھلانگ ماری بولو ہنمان کی جے پرکاش تالیاں بجاتا ہوا چیخا دوہائی جھکڑ بابا کی وکرم نے اور زور سے قہقہ مارا پھر الگ کھڑا ہو کر بولا جس کا نام آیا ہے اس سے ایک لاکھ لوں گا بولو ہے منظور بڑے تھاکر نے اس کا ہاتھ پکڑا پہلے بتاتو نہ یوں نہیں بتاتا چھوٹے تھاکر بگڑے محض بتانے کے لیے ایک لاکھ شاباش پرکاش نے ابھی تیوری چڑھائی کیا ڈاک کھانا ہم نے نہیں دیکھا ہے اچھا تو اپنا اپنا نام سننے کے لیے تیار ہو جاؤں سبھی فوجی اٹینشن کی دشامینش چل کھڑے ہو گئے ہوش ہواس ٹھیک رکھنا سبھی پون سچیت ہو گئے اچھا تو سنیے کان کھول کر اس شہر کا صفایہ ہے اس شہر کا ہی نہیں سمپون بھارت کا صفایہ ہے امیرکہ کے حبشی کا نام آ گیا بڑے تھاکر جھلائے جھوٹ بلکل جھوٹ چھوٹے تھاکر نے پہترا بدلا کبھی نہیں تین مہینے کی تپسے یوں ہی رہی واہ پرکاش نے چھاتی ٹھوک کر کہا یہاں صرف ڑھوائے اور ہاتھ ڑھوائے بیٹھے ہیں دل لگی ہے اتنے میں اور پچاسو آدمی ادھر سے رونی صورت لیے نکلے یہ بیچارے بھی ڈاکھانے سے اپنی قسمت کو روتے چلے آ رہے تھے مار لے گیا امیرکہ کا حبشی ابھاگہ پشاچ دشت اب کیسے کسی کو وشواس نہ آتا بڑے تھاکر جھلائے ہوئے مندر میں گئے اور پجاری کو ڈسمس کر دیا اسی لئے تمہیں اتنے دنوں سے پال رکھا ہے حرام کا مال کھاتے ہو اور چین کرتے ہو چھوٹے تھاکر صاحب کی تجھے اسے کمر ٹوٹ گئی دو تین بار سر پیٹا اور وہیں بیٹھ گئے مگر پرکاش کی کرودھ کا پاراوار نہ تھا اس نے اپنا موٹا سوٹا اور ڈیا اور جھکڑ بابا کی مرمت کرنے چلا ماتاجی نے کیول اتنا کہا سب ہی نے بے ایمانی کی ہے میں کبھی ماننے کی نہیں ہمارے دیوتا کیا کریں کسی کے ہاتھ سے تھوڑے چھین لائیں گے رات کو کسی نے کھانا نہیں کھایا میں بھی اداس بیٹھا ہوا تھا کہ وکرم آ کر بولا چلو ہوتل سے کچھ کھایا گھر میں تو چولا نہیں جلا میں نے پوچھا تم ڈاک کھانے سے آئے تو بہت پرسندک کہو تھے اس نے کہا جب میں نے ڈاک کھانے کے سامنے ہزاروں کی بھیڑ دیکھی تو مجھے اپنی لوگوں کی گدھے پن پر ہسی آئی ایک شہر میں جب اتنے آدمی ہیں تو سارے ہندوستان میں اس کے ہزار گنے سے کم نہ ہوں گے اور دنیا میں تو لاکھ گنے سے بھی زیادہ ہو جائیں گے اور میں نے آشا کا جو ایک پربت سا کھڑا کر رکھا تھا وہ جیسے ایک بار کی اتنا چھوٹا ہوا کہ رائی بن گیا اور مجھے ہسی آئی جیسے کوئی دانی پرش چھٹاک بھر انہ ہاتھ میں لے کر ایک لاکھ آدمیوں کو نیوتہ دے بیٹھے اور یہاں ہمارے گھر کا ایک ایک آدمی سمجھ رہا ہے کہ میں بھی ہسا ہاں بات تو یہ اتھارت میں یہی ہے اور ہم دونوں لکھا پڑھی کے لیے لڑے مرتے تھے مگر سچ بتانا تمہاری نیت خراب ہوئی تھی کی نہیں وکرم مسکرا کر بھولا اب کیا کروگے پوچھ کر پردہ ڈھاکہ رہنے دو ابھی آپ سن رہے تھے مونشی پریم چند کے لکھے کتھا سنگ رہے مانسرو وردو کی کہانی لوٹری میری یعنی سمیر گو سوامی کے آواز میں مونشی پریم چند کے لئے